موسیقی اسلام علیکم ویورز امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے حب زمان میں رکھے اور اپنے پیاروں کے ساتھ خوش اور آباد رہیں کوکفیت رومی میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں چاول کی کتلی چلے انگریڈینز دیکھتے ہیں دو کپ میں نے چاول کا آٹا لیا ہے اور چاول کا آٹا بنانے کے لیے میں نے چاول لے لیا تھا اسے میں نے دھو کر ایک گھنٹے کے لیے سوک کیا اور پھر اس کا پانی پھیک کر میں نے ململ کے کپڑے پر سکھا لیا سکھانے کے بعد میں نے اسے پیسا ہے اور پیس کر میں نے دو کپ اس میجرمنٹ کپ سے چاول کا آٹا لیا ہے اگر آپ چاول کا آٹا گھر پر بنانا نہیں چاہتے تو مارکٹ میں آسانی سے دستیاب ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں 1.5 کپ میں نے چینی لی ہے میٹھا زیادہ استعمال کرتے ہیں آپ کو پسند ہے میٹھا تو آپ 2 کپ تک استعمال کر سکتے ہیں 2 تیبل سپون بھر کر میں نے گھی لے لیا ہے 12 پستے لیے ہیں 12 کشمش ہے 10 میں نے بادام لے لیا ہے 1.5 تی سپون پی سیوی چھوٹی الائچی لے لیے ہیں چلیں ریسپی کی طرف چلتے ہیں کڑاہی میں میں گھی ڈال لیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھی میٹھ ہو گیا ہے اس میں میں چاول کا آٹا ڈالتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلو فلیم پہ میں اسے بھون لوں گی مسلسل چلاتے ہوئے اسے ہمیں چھوڑنا نہیں ہے دسمنٹ ہو چکے ہیں مجھے اسے بھونتے ہوئے ہلکا سا کلر بھی آ گیا ہے اس میں اور اچھی سی کشبو آ رہی ہے بس اس سے زیادہ کلر ہمیں نہیں دینا اس کی فلیم آف کرتی ہوں میں اور شیرہ بنا لیتے ہیں شیرہ بنانے کے لیے کڑاہی میں میں چینی ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ون کپ سے ھوڑا سا کم پانی ہے یہ بھی میں اس میں ڈال دیتی ہوں چینی پانی میں چھترہ ڈزولف ہو جائے ہمیں ایک تار کب شیرہ تیار کرنا ہے چینی ڈزولف ہو گئی ہے پانی میں اب میں اس میں چھوٹی لائچی ڈال دیتی ہوں چھوٹی لائچی کا پاورڈر ڈالا ہے میں نے شیرہ بھی ہمارا تیار نہیں ہوا ہے چیک کرتی ہوں میں یہ دیکھیں اب بھی ہمارا شیرہ تیار نہیں ہوا ہے شیرہ میں چیک کر لیتی ہوں تیار ہوا ہے کہ نہیں بہت احتیاس سے تاکہ آپ کا ہاتھ نہ چلے یہ دیکھیں ایک تار کا شیرہ تیار ہے ہمارا چاول کا آٹا جو میں نے بھون کے رکھا تھا وہ میں اس میں ڈال دیتی ہوں اور اسے ہم مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح شیرے میں دو سے تین منٹ ہمیں سے اور بھوننا ہے کتلی کا مکسچر تیار ہو چکا ہے چلے سے ہم پین میں ڈال لیتے ہیں پین کو میں نے گریس کر لیا ہے گھی سے پہلے چارہ طرف پھیلا لیں گے نٹس جو میں نے رکھے تھے یہ میں ڈال دیتی ہوں ان کے اوپر اس پر میں نے پلاسٹک کٹ چھوٹا سا پیس لے لیا ہے وہ رکھ دیا ہے اور بیلن سے ہم برابر کر لیں گے اسے میں نے چارہ طرف ہیلا لیا ہے اچھی طرح نائف سے ہم اس میں کٹ لگا دیں گے نائف کی مدد سے میں نے اس میں کٹ لگا لیا ہے آپ کو جیسا بھی شیپ پسند ہے آپ ویسے اسے کٹ سکتے ہیں تھوڑی دیر میں اسے تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں چاول کی کتلی سرف کرنے کے لیے تیار ہیں اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ میری نئی ریسیپی کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہلے پہنچ سکے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اوکے ویورز اللہ حافظ